یہاں ایک بہت بڑا چال کھلا ہے اور چال یہ ہے کہ جب سرکار سے پوچھا گیا کہ آپ سیٹ ایٹ مائن کرو گے جیٹ ایٹ یادی نہیں ابھی لے پاؤ گے تو انہوں نے کہا کہ ہم سیٹ ایٹ کسی بھی حال میں مائن نہیں کریں گے یہ تو معاملہ کلیر سیٹ ایٹ مائن نہیں کرنا چاہتی ہے سرکار اب سرکار کے پاس اپسن بستی ہے کہ جیٹ ایٹ لینے کا تو یہاں پر جب سرکار سے پوچھا گیا کہ آپ کو جیٹ ایٹ لینا ہے اس کے بعد بہا لکھیجے تو انہوں نے کہا ہوگا مجھے لگتا ہے سرکار نے یہ کہا ہوگا کہ ابھی نیوکتی پرکریا آگے بڑھ چکی ہے اور بیروزگاری بہت زیادہ ہے اس لئے ابھی جیٹ ایٹ کرا پانا سمباؤ نہیں ہے چناؤ بھی سامنے ہیں اس لئے سرکار ترنت سے بہالی لینا چاہتی ہے اس بہالی پرکریا کو ہونے دیجئے اسٹے مت لگائیے اس کے بعد ہم جیٹ ایٹ ترنت اس بہالی کے بعد ترنت جیٹ ایٹ لیں گے یہ سرکار کا چال ہے دوستو دوستو آپ نے جو ابھی کلیپ دیکھی اسے میں نے ایک مہنا پہلے بنایا تھا جب کوٹ کا ڈیسیجن آیا تھا اور ریجب رکھا گیا تھا ڈیسیجن کو جو کہ ابھی تک اس کا ڈیسیجن نہیں آیا ہے تو دوستو میں نے آپ سبھی کو بتا دیا تھا کہ جھارکھن سرکار کیا کچھ چال کھلنے والی ہے اور یہی کچھ ہوا آپ پوچھیں گے کیسے ہوا تو آپ سبھی کو پتا ہونا چاہیے کہ پارا سچھک والا جو ماملہ ہے ریجربیسن والا ماملہ میں کوٹ میں جو اسٹے لگا تھا اس کو ہٹا دیا گیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ نوکتی پرکریا چونکہ آگے بڑھ چکی ہے اس لیے اس بہالی کو روکنا نہیں چاہیے اور اسے نہیں روکنا چاہیے اور تتکال پھر سے بہالی پرکریا آگے کرنی چاہیے اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ سرکار ایسا ہی چال چلے گی اور ایسا ہی جیٹ ایٹ والے ماملے میں کہے گی کہے گے کہ ہم لوگ ابھی جیٹ ایٹ پرکریا نہیں لے سکتے ہیں نوکتی پرکریا آگے بڑھ چکی ہے بیروشگاری کافی ہے اس لیے جل سے جل بہالی ہونے دیجئے بعد میں ہم لوگ جیٹ ایٹ لیں گے لیکن دوستو میں نے جب یہ کہا تو کافی لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آیا جو کی کچھ نیتا بنتے ہیں میرے سامنے جو نیتا بنتے ہیں ایک لڑکا ہے عبد رکمنٹ کیے تھے اور اس نے مجھے کہا تھا کہ تم ایسا ہی کرتے ہو کبھی گھر سے نکلو تو مجھے اس سے کہنا ہے کہ کبھی تم ملو تیرے سریر میں جتنا گردہ ہے نا سب گردہ اڑا دیں گے ٹھیک ہے خالی ملنا تم ہم سے بتائیں گے اس کا نام تو ہم نہیں بتا رہے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم ایک بار مجھ سے ملو تیرے سریر کا سارا گردہ میں اڑا دوں گا دوستو ایک چولی میں میری کسی سے دوسمنی نہیں ہے میں سب سے پیار کرتا ہوں لیکن جب کوئی آکے آپ کو ایسا کمنٹ کرتا ہے تو خراب لگتا ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ جھارکھان میں ٹیٹ پریشاہ ہو لیکن جو سچائی ہے وہ ہی نہ میں آپ کو بتاؤں گا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کچھ ہونے والا ہے جھارکھان سرکار ایسا چال کھلنے والی ہے جو کہ دیکھیں آپ نے پارا ٹیچر اولا ماملے میں انہوں نے یہی چال کھیل دیا اور آئی کورٹ نے آورڈر دے دیا ہے کہ اب بہالی پر کریہ کو آگے بڑھا دیا جائے ایدھر کورٹ کا ڈیسیجن نہیں آیا ہے تو اس میں بھی یہی کہا جائے گا کہ ہاں بھائی ہم تو جیٹ پریشاہ لینے کھوج رہے ہیں لیکن ابھی پریشاہ ہونے دیجئے اس کے بعد جیٹ لیں گے اور اس کے بعد بھی ہم دوسرا بہالی کریں گے اور سرکار اپنے چال میں سفل ہو جائے گی اور پانچ لاکھ جو جیٹ اٹ کا ویٹ کر رہا ہے وہ ویٹ کرتے رہ جائے گا اور جو نیتا بان رہا ہے وہ مجھا لیتے رہے گا اور اگر ایسا آ جائے گا تو اسٹوڈینٹس جنہوں نے اتنے دنوں تک پیسہ جمع کیا کورٹ کچھری میں جو پیسہ برباد کیا کم سے کم برباد تو ہوا ہی ہوگا تین چار لاکھ کیا پانچ لاکھ جتنا بھی خرچہ ہوا ہوگا ہے نا جتنا پیسہ خرچہ ہوا ہوگا وہ تو وہ کہاں جائے گا تب تو وہ لوگ کا سارا پیسہ برباد جائے گا اگر ایسا ڈیسیجن آتا ہے تو لیکن ڈیسیجن کیا آئے گا آپ لوگ سمجھ رہے ہو اس لئے میں نے آپ لوگوں کو 2019 سے سمجھاتے آیا تھا کہ دوستو آپ لوگ جاگ جاؤ جاگ جاؤ جیٹ اٹ کروا آہ نہیں تو بہت ہی پروبلم میں فس ہوگے اور آپ کو ٹیچر والی نہیں موقع ملے گا کروگے جب چندیا چک گئے کھیت اب ہم کیا کر سکتے یا تم ہی کیا کر سکتے ہو سرکار ایکزام لے گی سرکار اپنا چھبیسے جار ٹیچر بہالی کرنے کا موڈ میں ہے کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو یہ بھی بات بتایا تھا کہ سرکار یہ جو بہالی ہے اس کو اپنے بارڈ وینک کے روپ میں پریوگ کرے گی جو کہ میں نے آپ کو 2019 میں ہی بتا دیا تھا کیونکہ بہالی اس ٹیم نہیں آیا تھا اور دیکھو جیسے چوناؤ آنے لگا یہ بہالی آگئی تو بارڈ وینک کے روپ میں پریوگ ہو رہا ہے اب دیکھو چھبیسے جار کا جو سٹوڈینٹ ہیں جو پہلے سے ٹیٹ پاس ہیں ان کا تو بھلا ہو جائے گا اور جو نہیں پاس ہیں وہ کیا کریں گے وہ سمجھیں باقی بعد اس بیزے میں آپ کا کیا کہنا ہے جرور کمنٹ کیجئے گا اور اگر آپ جی ایسے سی سی جیل کی تیاری کر رہے ہو یا جی ایسے سی کے کوئی اینے اگزامس کی تیاری کر رہے ہو تو آپ ہمارے ٹیلیگرام گروپ میں جھوڑ سکتے ہو جس کے لنکس میں نیچے دے دے رہا ہوں دوستو اس بیزے میں آپ کا کیا کہنا ہے جرور کانڈ بکس میں کمنٹ کریں دنو